اگر آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں میجر جنرل بابر افتخار کو ڈی جی آئی ایس پی آر تائینات کر دیا گیا ہے میجر جنرل آصف غفور کو جی او سی اکارا تائینات کر دیا گیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں میجر جنرل بابر افتخار کو ڈی جی آئی ایس پی آر تائینات کیا گیا ہے جبکہ میجر جنرل آصف غفور کو جی او سی اکارا تائینات کر دیا گیا ہے اسے پر بات کریں گے ڈیپیٹی بیورو چیف اسلامباد محمد عمران حماسط موجود ہے عمران بتائی گا جی بلکل بڑی اہم اپوائنمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے اور تو کافی عرصے سے ڈیو تھی کہ جنرل آصف غفور جو ہیں وہ تین سال کے قریب جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر رہے ہیں جنرل میجر جنرل بابر افتخار جو ہیں ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پر چیف آف آرمی سٹار جنرل کمر جاوید باجوا نے تائینات کیا ہے جنرل آصف غفور جو ہیں ان کو جی او سی اکارا تائینات کر دیا گیا ہے جو میجر جنرل بابر افتخار ہیں ان کا تعلق کارمنٹ پور سے ہے اور اس وقت یہ ملتخان میں ایک دیو کی کمانڈ کر رہا ہیں اس سے پہلے وہ بابر پور میں بھی برگیٹ کمانڈ کر چکے ہیں جنرل آصف غفور جو ہیں وہ جی او سی اکارا کی ایسی سے وہاں پہ دیو کمانڈ کریں گے اس سے پہلے جو ہے وہ دیو کمانڈ کر چکے ہیں تو نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی تائناتی جو آج پوسٹنگ ہیں ان کی اپروول دی ہے جس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ میجر جنرل بابر افتخار جو ہیں وہ پہلے دی جی آئی ایس پی آر تائنات کرنے گی ٹھیک ہے شکریہ عمران آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا میجر جنرل بابر افتخار کو دی جی آئی ایس پی آر تائنات کر دیا گیا ہے میجر جنرل آصف غفور کو جی او سی اکارا تائنات کیا گیا ہے تو میجر جنرل بابر افتخار ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پابلک ریلیشنشپس تائنات ہو چکے ہیں جبکہ میجر جنرل آصف غفور کو جی او سی اکارا تائنات کیا گیا ہے اہم خبر جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں میجر جنرل آصف غفور جی او سی اکارا تائنات ہو چکے ہیں جبکہ میجر جنرل بابر افتخار کو دی جی آئی ایس پی آر تائنات کر دیا گیا ہے ہمارے ڈیپیٹی بیورو شیف اسلامباد بتا رہے تھے کہ سپاہ سالار کی جانب سے یہ تبدیلی کی گئی ہے میجر جنرل بابر افتخار کو ڈی جی آئی ایس پی آر تائنات کیا گیا ہے بات کریں گے بیورو شیف اسلامباد خاور گھومن ہماری سطح موجود ہیں جی خاور میجر جنرل آصف غفور کو جی او سی اور میجر جنرل بابر افتخار اب ڈی جی آئی ایس پی آر کے حدے پہ ہوں گے جی بظاہر ایک روٹین کی ایک پوسٹنگ کانسفر ہے دوہزار سولہ سے موجود تھے میجر جنرل آصف غفور اس حدے کے اوپر اور یہ ایکسپیکٹڈ ایک پوسٹنگ تھی جو کہ ہو گئی ہے اب وہ جی او سی چلے گئے ہیں اکاڑا میں کے اندر وہ انپینٹیٹ ویڈین کو وہاں پہ وہ ہیڈ کریں گے یہی ایک روٹین کی ایک قبر ہے باقی ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جب بھی جو پوسٹنگ ہوتی ہے تو اس حوالے سے میڈیا میں مختلف قسم کا ایک بیانیاں بیلڈ کیا جاتا ہے میرے نظر ایک روٹین کی خبر سے زیادہ کچھ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں جو آصف غفور صاحب جس طرح انہوں نے پچھلے چند سالوں سے آئی ایس پی آر کو شلایا ہے بھار جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اب وہ کس کو فالو کرتے ہیں اس سے پہلے جنرل جو باجوا تھے جو آج کل سی پیک ایس پی آر کو بڑے اچھے اور افیکٹیو طریقے سے چلایا موجودہ حالات میں جب پاکستان کو ایسٹرن اور ویسٹرن بورڈر کے اوپر کافی چیلنجز ہیں ملک کے اندر ایک کانسٹنٹ ہم جو دہشت گردی خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان عام فورسز کا ایک جو رول ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی حوالے سے جو میج جنرل جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے ہیں ان کے اوپر فوکس کافی زیادہ رہتا ہے انٹرنیشنل میڈیا ان کو ریچ اوٹ کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو ڈیفرنٹ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ڈیفرنٹ بیانییں جو ہیں ان کو بلٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس پر ان کا ایفیکٹیو ریسپانس آنا مختلف وقت میں بڑا ضروری ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس حوالے سے یہ جو پوسٹنگ ہے کافی اہمیت کی حامل ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ جنرل آسف فورس صاحب نے اس کا کیا اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں کسی بھی جو اس کے حوالے سے آپ کوئی بیانیت بلٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر لوکل لیول کے اوپر تو میرے خیال میں دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو نئے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ اس چیلنج کو کس طرح سنبھالتے ہیں یقیناً ایک نیا چیلنج ہوگا میجر جنرل بابر افتخار کے لیے اچھا خاور ہی بھی بتائی گا کہ اگر ہم بات کریں دو ہزار سولہ سے اب تک ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف وفور کے رول کی اگر ہم بات کریں تو انہیں بہت اچھے طریقے سے اپنا یہ رول نبھا ہے کس طریقے سے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں جی اس عوضے پر آنے کے بعد سے جو بیسک بنیادی کردار ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس پیر کا وہ ہوتا ہے لوکل میڈیا کے ساتھ آپ نے کوڈنیشن ورکنگ ریلیشنشپ دیوالپ کرنا وہ ہم نے دیکھا ایکسس بہت زیادہ ان کی ہمارے پاس ایزی ہوتی تھی کسی بھی موقع کے اوپر جب بھی ہم نے ان کو ریچ اوٹ کرنا ہوتا کسی ایشو کے اوپر جو آرم فورسز کی طرف سے ریسپونس ہمیں چاہیے ہوتا تھا کوئی کلاریفکیشن چاہیے ہوتی تھی تو اراؤن ڈے کلاک ایک ویلیبیلٹی ان کی موجود ہوتی تھی اور باقی ہم نے دیکھا چونکہ پچھل تین چار سال کے دوران جب ایلیا کے ساتھ ہمارا ایک خاص قسم کا ایک مخاصمت چل رہی ہے ایسن بارڈی کو پر کنفرنٹیشن چل رہی ہے اور سب سے جو نکھر کے رول ان کا آیا تھا وہ بالا کوٹ کے انسیڈنٹ کے بعد آیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا ایک نئی بیس شروع ہو گئی تھی کہ وائی ناٹ انڈین آرمی بھی ایک آئیس پی آر کے طور کے اوپر انہی لائنز کے اوپر ایک نیا انسیٹوشن ڈیویلپ کرے جس کے ذریعے دنیا کے سامنے جو بھی ان کے آرمی کا ایک مطمئن نظر سامنے رکھا جائے تو ایک ٹریل بیزر کے طور پر ایک گنج سیٹر رہے ہیں اور ڈی جی آئیس پی آر کا یقینی طور پر آپ نے بابر افتخار کو ڈی جی آئیس پی آر تائنات کر دیا گیا ہے میجر جنرل آصف غفور کو جی او سی اکارا تائنات کر دیا گیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں میجر جنرل بابر افتخار کو ڈی جی آئیس پی آر تائنات کیا گیا ہے جبکہ میجر جنرل آصف غفور کو جی او سی اکارا قائنات کر دیا گیا ہے اسے پہ بات کریں گے ڈیپیٹی بیورو چیف اسلامباد محمد عمران حمد موجود ہے عمران بتائی گا جی بلکل بڑی اہم اپوائنمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے اور تو کافی عرصے سے ڈیو تھی کہ جنرل آصف غفور جو ہے وہ تین سال کے قریب جو ہے وہ ٹی جی آئی اس پی آر رہے ہیں جنرل میجر جنرل بابر افتخار جو ہے ان کو ٹی جی آئی اس پی آر کے طور پہ چیف آف آرمی سٹار جنرل کمر جاوید باجوا نے تائنات کیا ہے جنرل آصف غفور جو ہے ان کو جی او سی اکارا تائنات کر دیا گیا ہے جو میجر جنرل بابر افتخار ہیں ان کا تعلق کارمنٹ کورٹ سے ہے اور اس وقت یہ ملتحان میں ایک دیو کی کمانڈ کر رہا ہیں اس سے پہلے وہ بابر پر میں بھی برگیٹ کمانڈ کر چکے ہیں جنرل آصف غفور جو ہے وہ جی او سی اکارا کی ایسی سے وہاں پہ ڈیو کمانڈ کریں گے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ ڈیو کمانڈ کر چکے ہیں تو نے ڈی جی آئی اس پی آر کی تائناتی کہ جو آج پوسٹنگ ہیں ان کی اپرویول دی ہے چیف آف آرمی سٹارپ نے جس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ میجر جنرل بابر افتخار جو ہیں وہ بہتشت نے ڈی جی آئی اس پی آر تائنات کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے شکریہ امران آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا میجر جنرل بابر افتخار کو ڈی جی آئی اس پی آر تائنات کر دیا گیا ہے میجر جنرل آصف غفور کو جی او سی اکارا تائنات کیا گیا ہے تو میجر جنرل بابر افتخار ڈیریکٹر جنرل انٹر سروسز پابلک ریلیشنشپس تائنات ہو چکے ہیں جبکہ میجر جنرل آصف غفور کو جی او سی اکارا تائنات کیا گیا ہے اہم خبر جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں میجر جنرل آصف غفور جیو سی اکارا تائینات ہو چکے ہیں جبکہ میجر جنرل بابر افتخار کو ڈی جی آئی ایس پی آر تائینات کر دیا گیا ہے ہمارے ڈیپیٹی بیورو شیف اسلامباد بتا رہے تھے کہ سپاہ سالار کی جانب سے یہ تبدیلی کی گئی ہے میجر جنرل بابر افتخار کو ڈی جی آئی ایس پی آر تائینات کیا گیا ہے بات کریں گے بیورو شیف اسلامباد خاور گھمان ہماری ساتھ موجود ہیں جی خاور میجر جنرل آصف غفور کو جی او سی اور میجر جنرل بابر افتخار اب ڈی جی آئی ایس پی آر کے حدے پہ ہوں گے جی بظاہر ایک روٹین کی ایک پوسٹنگ کانسفر ہے دو سولہ سے موجود تھے میجر جنرل آصف غفور جی سہودے کے اوپر اور یہ ایک پوسٹنگ تھی جو کہ ہو گئی ہے اب وہ جی او سی چلے گئے ہیں اکارا میں کے اندر انپینٹیٹ ویڈین کو وہاں پہ ہیڈ کریں گے یہی ایک روٹین کی ایک قبر ہے باقی ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جب بھی جو پوسٹنگ ہوتی ہے تو اس حوالے سے میڈیا میں مختلف قسم کا ایک بھیانیاں بیلڈ کیا جاتا ہے میرے نظر ایک روٹین کی خبر سے زیادہ کچھ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں جو آصف غفور صاحب جسے انہوں نے پچھلے چند سالوں سے آئی ایس پی آر کو شلایا ہے بھار جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اب وہ کس کو فالو کرتے ہیں اسے پہلے جنرل جو باجوا تھے جو آج کل سی پیک ایس پی آر کو بڑے اچھے اور افیکٹیو طریقے سے چلایا موجودہ حالات میں جب پاکستان کو ایسٹرن اور ویسٹرن بورڈر کے اوپر کافی چیلنجز ہیں ملک کے اندر ایک کانسٹنٹ ہم جو دہشت گردی کے لئے جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان عام فورسز کا ایک جو رول ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی حوالے سے جو میج جنرل جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے ہیں ان کے اوپر فوکس کافی زیادہ رہتا ہے انٹرنیشنل میڈیا ان کو ریچ اوٹ کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو دیفرنٹ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے دیفرنٹ بیانی ہیں جو ہیں ان کو بلٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس پر ان کا ریسپانس آنا مختلف اوقات میں بڑا ضروری ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس حوالے سے یہ جو پوسٹنگ ہے کافی اہمیت کی حامل ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ فیفت جنریشن وار کا ذکر ماضی کے اندر ہم نے جب جنرل آصف فورس صاحب نے اس کا کیا اس کا بنیادی مقصد ہی ہوتا ہے کہ میڈیا میں کسی بھی جو اسٹیٹن انسٹیشن ہے اس کے حوالے سے آپ کوئی بیانیت بلٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر لوکل لیول کے اوپر تو میرے خیال میں دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو نئے جو دی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ اس چیلنج کو کس طرح سنبھالتے ہیں یقیناً ایک نیا چیلنج ہوگا میجر جنرل بابر افتخار کے لیے اچھا خواہری بھی بتائی گا کہ اگر ہم بات کریں دو ہزار سولہ سے اب تک دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف فور کے رول کی اگر ہم بات کریں تو انہیں بہت اچھے طریقے سے اپنا یہ رول نبھایا ہے کس طریقے سے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں جی اس عوضے پر آنے کے بعد سے جو بیسک بنیادی کردار ہوتا ہے دی جی ایس پی آر کا وہ لوکل میڈیا کے ساتھ آپ نے کارڈنیشن ورکنگ ریلیشنشپ دیولپ کرنا وہ ہم نے دیکھا ایکسس بہت زیادہ ان کی ہمارے پاس ایزی ہوتی تھی کسی بھی موقع کے اوپر جب بھی ہم نے ان کو ریچ اوٹ کرنا ہوتا کسی ایشو کے اوپر جو آرم فورسز کی طرف سے ریسپونس ہمیں چاہیے ہوتا تھا کوئی کلاریفیکیشن چاہیے ہوتی تھی تو اراؤنڈ کلاک ایک ویلیبیلٹی ان کی موجود ہوتی تھی اور باقی ہم نے دیکھا چونکہ پچھل تین چار سال کے دوران جب انیا کے ساتھ ہمارا ایک خاص قسم کا ایک مخاسمت چل رہی ہے ایسن بارڈی کوپر کنفرنٹیشن چل رہی ہے اور سب سے جو نکھر کے رول ان کا آیا تھا وہ بالا کوٹ کے انسیننٹ کے بعد آیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویتن اندین میڈیا ایک نئی بیعث شروع ہو گئی تھی کہ وائی ناٹ اندین آرمی بھی ایک آئیس پی آر کے طور کے اوپر اور انہی لائنز کے اوپر ایک نیا انسٹیٹوشن ڈیوالپ کرے جس کے ذریعے دنیا کے سامنے جو بھی ان کے آرمی کا ایک مطمئن نظر سامنے رکھا جائے تو ایک ٹریل بیزر کے طور پر ایک ٹرنچ سیٹر رہے ہیں اور ڈی جی ایس پی آر کا جگینی طور پر آپ نے